غدیر آنے والی ہے غدیر کو محصور کہاں پر کر دیا گیا ہے سو دفعیے پڑھئیے سو دفعیے سلوات پڑھئیے وہ زیارت پڑھئیے بلکل پڑھئیے لیکن اگر آپ غدیر کی روایات کا مطالعہ کریں گے نہ جا کر تو معصومین چاہتے ہیں غدیر کے اندر مومن کے درمین ایک ولولہ ہو اس محلے سے پانچ مومنین ان کے گھر جائیں وہ ادھر آئیں یہاں پر اچھا کھانا وہاں پر سوہیاں بالکل وہ چیز یعنی اگر آپ کوڑوں کی نظر کی بات کہنے جو کہ اکیس رجب سے ستائیس رجب تک چل رہی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ یعنی افضل ترین کھانا کھلانا افضل ترین کھانا کھلانا شب قدر کے ساتھ ساتھ اگر ہے تو غدیر کے دن ہیں آپ اور ہم پھڑا کرے ہوتے ہیں مولانا کوئی ڈیٹی نہیں مل رہی بائیس کو وہاں کنڈے ہیں تیس کو وہاں چوبیس کو وہاں پچیس کو چھبیس کو ستائیس کو وہاں بڑا کھیشتان کے نچوڑ نچاڑا کہ ہم نے اٹھائیس کتنے ڈیٹی کے کنڈے کرنے ہیں کس نے کہا تھا اپنے آپ کو ہلکان کیجئے کیا اٹھائیس زیلچ آپ کو نہیں پتا تھی دس ہزار انبیاء کو اور اولیاء کو کھانا کھلانے کے محترادف ہے جو اپنے مومن بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھے گا اس کا عجر دیکھی ہے اچھے کپڑے پہنیے ایک ولولا سا ایجاد ہو ہمیشہ محراب میں بیٹھ کر تذبیح پڑنا بڑے بڑے مراجع بزرگان نجف کے کہ جن کا تقوی اور زہود میں کیا بتاؤں سوال نہیں پیدا ہوتا کوئن کی طرف دیکھے وہ مزاق کریں انتہائی سنجیدہ ہمیشہ تفکر تدبور غدیر کے دن لطیفے سناتے تھے ہساتے تھے کہا سرکار یہ کیا کہا آج کے دن حکم ہے یہ وہ مستحب ہے جس سے بڑھ کر کوئی مستحب نہیں ہے مومنین کو مسکراہت عطا کرنا خوش کرنا کھانا کھلا رہے ہیں دسترخان لگاوا ہے لہٰذا آپ نے در کے کبارہ بند کر لیے سوال فاور تذبیح یہ زیارت سرکار ولولا ایجاد ہو ادھر سے ادھر جائیں لوگ ادھر سے ادھر آئیں اور یہاں پر ایک اس طرح کی چیز ہو آپ کے براورے پڑوس میں ہے کھٹ کھٹائیے دروازہ اس کا ملاقات کیجئے گلے لگائیے بچوں کو ایدی دیجئے ایک کوئی بھی کم ترین نوٹ اپنے حیثت کے مطابق کیونکہ غدیر کی شب میں جو جشن ہوگا اس میں جو روایتیں پھر یہ سب چیزیں پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا لہٰذا ان کو دیکھئے روایات کو جا کے دیکھئے آپ کہ امام چاہتے کس طرح سے ہیں عید کے دن وہ حکم نہیں ہے جو غدیر کے دن حکم ہے یعنی ایک ولولا پیدا ہو کیا مطلب ولولا جس طرح سے آپ شب آشور نکلتے ہیں کہتے ہیں گھر میں مولانا بیٹھا نہیں جاتا وہ غم کی کیفیت ہوتی ہے یہاں خوشی کی کیفیت ہے البتہ اگر غدیر بچ جائے مومنین کے اشتحاد سے کیونکہ اشتحاد جو مومنین کرتے ہیں وہ مولانا نو زیلچ کے تو مسلم کی شہادت ہے بقریت ہم کیسے مناتے ہیں میں کہا سر آپ غدیر بھی مت منایا کیجئے کیونکہ ابھی تو آٹھ دن ہوئے اہل بیٹ کیا غم ہوا ہے پھر آپ تین شابان بھی مت منایا کیجئے کیونکہ پچیس رجب کو امام موسیٰ قاظم کی شہادت ہے تو اپنی آڑی ترچی عقلوں کو زحمت دینا زرہ مومنین چھوڑیں نہیں ہے سرکار آپ کے پاس وہ علم روایات بحر زخار ہے یہاں فقہہ چکرا جاتے ہیں ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے جہاں پر اہل بیٹ نے خوشی منانے کا حکم دیا وہاں خوشی بھرپور منائی جائے اور جہاں غم منانے کا حکم دیا وہاں بھرپور انداز سے غم منائی جائے نہ اس میں کمی ہو نہ اس میں کمی ہو لہٰذا انس بات پر توجہ کیجئے جناب سیدہ کے عقد کے سلسلے میں جو روایت ہیں وہ پڑھئے جا کر کہ کس طرح سا پروردگار عالم نے آسمانوں کو سجایا تھا خدا کو بھی علم تھا نا کہ کیا ہونے والا ہے اہل بیٹ کے گھر میں مسائب خدا کہتا نہیں ہم اس مسئبت کو دیکھیں کہ خدا نے مسائب کے موقع پر مسائب کو دیکھا ہے خوشی کے موقع پر خوشی کو دیکھا ہے اور دین آپ کا صرف تذبیر ہے کہ مفادی کھلنے والا دین ہے جہاں امام نے جس طرح سے کرنے کا حکم دیا ہے اس کی وہ شکل اگر مس ہو رہی ہے تو نہ آپ کی نہ میری عبادتوں کی کوئی اوقات نہیں ہے لہٰذا ان چیزوں پر توجہ کیجئے اور غدی کا جب دن آئے تو واقعاً لگے بچوں کو کہ کچھ ہوا ہے گھر کے اندر خوشی کا موقع ہے ضرور پڑے محمد آل محمد پر